مریضوں کا چیک اپ جاری انجیوگرافی ایکو کارڈیوگرافی سمیر ٹیسٹوں کی سہولیات موجود نہیں آپریشن تھیٹرز بھی مکمل طور پر بند تمام آپریشن ملتوی اسپطال آنے والے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا پی آئی سی اسپطال میں لڑائی چھگڑے اور فساد کی وجہ ڈاکٹر عرفان نو مہینے قبل قتل ہونے والے سنیل کے کیس پہ نامزد نکلے 26 مارچ 2018 کو بہن کی تیمارداری کے لیے آئے سنیل کو ڈاکٹرز اور عملے کی جانب سے تشدد کر کے قتل کیا گیا تھا وزیراعظم کے بھانجے حسان نیازی کی گرفتاری کے لیے پولیس کا دوسرا چھاپا ذرائع کے مطابق پولیس دوسری بار بھی حسان نیازی کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی چھاپا رائی ونڈ کی نجی سوسائٹی میں مارا گیا پولیس ذرائع طوبائی وزیر پنجاب فیاض الحسن شوہان کی میڈیا سے گفتکو کہا کہ 48 گھنٹے میں پی آئی سی کو دوبارہ بحال کیا گیا حملے کے ساتھ ملزمان جسوانی ریمان پر پولیس کی تہدیل میں ہیں حسان نیازی کے خلاف بھرپور کاروائی کی جا رہی ہے جو جگہ ہیں وہاں پہ شاپے مارے جا رہے ہیں اور وہ ہر حال میں انشاءاللہ گرفتار ہوں گے اور پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اڈیالا جیل کے قیدیوں کی حالت ازدار سے مطالق کیس کی سما ریاست کی قید میں اگر کچھ ہو تو ریاست پر ذمہ داری آتی ہے آزاد لوگ جہاں چاہیں جا کر علاج کروا سکتے ہیں جیل میں تو سینیٹیشن کے حالات بھی اچھے نہیں چیف جسٹس اتھر ملاللہ کے ریمارکس انیس کروڑ برطانوی پاؤنڈ نیشنل بینک آف پاکستان کو موصول ہو گئے رقم کو کس اکاؤنٹ میں رکھا جائے گا حکومت فلحال فیصلہ نہ کر سکی انیس کروڑ پاؤنڈ سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود نیشنل بینک کی برانچ میں موصول ہوئے وزارت خزانہ مکمل طور پر لاعلم گورنر سٹیٹ بینک رضا باکر کہتے ہیں کہ ملک کے ذرے مبادلہ زخائر میں اضافہ ہو رہا ہے ہم نے ایف ای ٹی ایف کی شرائط پر عمل کیا جبکہ معیشت کے ڈاکومنٹڈ ہونے کے فوائد ہیں اور یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے معاون خصوصی فردوس آشک آوان کا کہنا ہے کہ عوام کا مسترد ٹولہ حکومت کو گرانے کی ڈیڈ لائن دے رہا ہے عوام نے مولانا فضل الرحمار اور ان کے ہمناماؤں کو مسترد کیا عوام کے ڈیلیف کی تھنڈی ہوائیں چل پڑی ہیں لیگی خاتون میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نت نئے الزامات لگاتی ہیں ریجسٹرار اسلام آباد ہائی گورٹ نے آئندہ ہفتے کی کاؤز لسپ جاری کر دی سابق وزیراعظم نواز شریف کے الازیتیا سٹیل میل ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل 18 دسمبر دیگر ہم کیسس کی سماعت 16 اور 17 دسمبر کو ہوگی مزیراعظم نوجوان پرگرام کے لیے دیڑھ عرب روپے رکھے گئے ہیں ایک لاکھ نوجوانوں کو جدید پورسز کرائیں گے پچھلے ادوار میں ٹیکنیکل اینڈ وکیشنل ٹریننگ سیکٹر پر فوکس نہیں کیا گیا وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ سابق صدر آصف علی زداری فریال تالپور اور مریم نباس کو ملک سے باہر جاتا ہوا نہیں دیکھ رہا بلاول بھٹو گروپ کا کیس نیپ کے پاس ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے غیر آئینی باتیں کی جا رہی ہیں تو حکومت تو یہاں سے لے جائے جا چکی ہے معاشی دار الخلافہ نظریاتی دار الخلافہ یہ کراچی ہی رہ گیا ہے وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ قائد آزم نے کراچی کو پاکستان کا دار الحکومت بنایا آج بھی اقتصادی سنتی معاشی اور نظریاتی دار الخلافہ ہی ہے کراچی میں حالیہ مثال آپ کے سامنے ہیں ساتھ پروجیکٹس کا افتتہ چیئرمن صاحب نے کیا ون سیونٹی ون پروجیکٹ جو ہے اس جون جو ابھی آ رہا ہے ٹو تھاؤزن ٹونٹی اس تک ہم لوگ مکمل کر لیں گے دبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو نے کراچی میں ساتھ منصوبوں کا افتتہ کیا ہے کرپشن الزامات کی شفاف تحقیقات کی جائیں کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے میں ادعا کے کام کو ادلیہ کے فیصلوں کو نہ ڈیل سمجھتا ہوں نہ ڈیل سمجھتا ہوں ادلیہ نے یہاں جرحت مندالہ فیصلے بھی کیے ترجمان پیپلز پاٹی مولا بخش چانڈیوں کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ آصف زرداری کو ادلیہ نے ریلیف دیا ڈیل ہوئی نہ ڈیل حکومتی وزرق کے جاہلانہ بیانات نے ادلیہ کے وقار کو مجروح کیا تحریک انصاف میں ایک نہیں کئی فاورڈ بلوگ بنیں گے سابق صدر پرویز مشرف نے اپنے خلاف سنگین گاداری کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت کو کاروائی سے روکنے کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی کی ایم سی کے مشیر باغات لیاقت قائم خانی کی گرفتاری کے بعد میئر کراچی کی مشکلات میں بھی اضافہ نیب نے کراچی کی اہم سرکوں اور کلیفٹن کے دو پارکوں میں جالی کاموں پر کروڑوں روپے کی کرپشن کا بھانڈا پھوڑ دیا لین دین کے تمام معاملات پر ڈائریکٹر جنرل پارکس آفاق مرزا نے دستخط کیے کی ایم سی کے محکمہ باغات ہارٹی کرچر کے ٹھیکے میر کراچی کی منظوری سے دیئے گئے نیب حکام کا دعویہ آصف علی زرداری کے چیک اپ کے لیے میریگل بورڈ کے اہم ڈاکٹرز بلاول ہاؤس پہنچ گئے زیادین اسپتال میں آصف علی زرداری کا طبی معاینہ کچھ دیر بعد کیا جائے گا اسپتال میں سیکیورٹی ہائی الیٹ وفاق میں پولیو مہم کا آغاہ صوبوں میں سولہ سے انیس دسمبر تک مہم چلائی جائے گی کراچی میں ڈریکٹوریا توف پرائیویٹ انسٹیوشن نے مہم کے حوالے سے صوبے بھر کے نیجی سکولز کو ہدایت نامہ جاری کر دیا کراچی بار اسوسییشن کی سالانہ انتخابات آج ہو رہے ہیں ستر امیدوار مختلف نشستوں پر مرد مقابل ہیں سات ہزار پانچ وکلا اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے سند رینجرز کی جانب سے مزارق قائد پر بابا ایک قوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شکریہ جنہ کے نام سے تقریب کا انعقاد تکھر کے انعالوں پر تجاوزات کے خلاف کامیاب آپریشن کے بعد روڑی کے لاکے علی واہن کی باری آگئی پولیس کے بھاری نفری کے ساتھ محکمہ انہار کی ٹیم علی واہن پہنچ گئی دریائے سن کے پشتوں پر کیے گئے قبضے خالی کرانے کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا اسلامی انیورسٹی میں طلبہ تنظیموں میں تصادم کے کیس میں اہم پیشرف سامنے آ گئی جہاں باہک ہونے والے طالب علم کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پولیس کو محصول جہاں باہک ہونے والے سید توفیل کو گولی نہیں پتھر لگا جس کے باعث موت ہوئی گرفتار سولہ ملزمان کے علاوہ پندرہ مزید ملزمان کی شناخت بھی ہو گئی ملک بھر میں دھند کا راج حد نگاہ کم رہ گئی معمولات زندگی اور شہرہوں پر ٹرافک کی روانی متاثر نیشنل ہائیوے اور سکھر ملتان موٹروے ٹرافک کے لیے بند ملتان میں انٹرنیشنل فلائٹس کا شیڈیول متاثر ٹرینوں کی عام دورف بھی متاثر ایوٹ آباد کے علاقے گلیات میں شدید برف باری سے راستے بند تعلیمی ادارے تاہال کھلے ہوئے ہیں شدید ترین سردی میں سکول جانے والے بچے بیمار ہونے لگے طلبہ کا شدید احتجاج راولپنڈی سٹیڈیم میں پارک سری لنکا کے درمیان ہونے والا چوتھائے روز کا کھیل موسم کی خرابی کے باعث ختم کر دیا گیا اسٹیڈیم میں موجود شائکین مایوس ہو کر لوت گئے اور اردو شائری کو نئی جہد سے روش ناس کرانے والے نامبر شائر اور فلسفی جان ایلیا کی اٹھاسیویں سالگیرہ آج منائی جا رہی ہے